بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ حکومت کو کامیابی مل گئی کہ انہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کا ایک بہت بڑا ریلا روک لیا ہے لیکن ناکامی بھی ہے کیونکہ آپ پڑس فورس سے بھی روک سکتے تھے فوج بلانی پڑ گئی وزیر داخلہ آپ لوگوں کے ہے سسٹم آپ لوگوں کا ہے حکومت آپ لوگوں کی ہے ایک سیاسی جماعت کو روکنے کے لیے پوری سٹیٹ ہی لگا دی آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں فروس صاحبہ یہ جس طرح سے کہ آپ نے اپنے انٹروں میں تمام باتیں بتائیں اور یہ چیز تو ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک ایسا کافلہ تھا جس کو سارے اکسانے والے اپنے اپنے گھروں میں یا کئی چھپے ہوئے تھے اور بالکل اسی طرح لوگوں کے معصوم بچوں کو جوانوں کو اکسا کر اور جس طرح سے اسلحہ سے لیس کر کے اور جس طرح کی ویڈیو وائرلز ہوئی اور جس طرح سے چیف منسٹر جو ہے کیپی کے خود مطلب ہے کہ وہ بڑھ کے مار رہے تھے جس طرح سے وفاق کو اور سٹیٹ کو للکار رہے تھے اور پھر ایک دوسرا نو مئی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے اور اسلام آباد سے وہ یقینی طور پر کچھ لاشوں کی تلاش میں تھے جو کہ شاید ان کو اور بلکہ یقینا نہیں مل سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے چونکہ ان لوگوں نے جب بھی سیاست کی ہے انتشار کی سیاست کی ہے اور جلاو اور گھلاو کی سیاست کی ہے اور توڑ پھوڑ کی سیاست کی ہے چاہے وہ 93 والے دھرنے ہوں یا اس کے بعد نو مئی کے واقعات ہوں لیکن میرا سوال وہیں پہ کھڑا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب کی ناکامی ہے کہ آپ لوگوں نے انیشلی ان کے اعتجاد سے پہلے ابڈکشن کی بہت ساری باتیں پیٹی اے کر رہی تھی کہ حکومت کر رہی ہے لوگ اٹھا رہی ہے پھر آپ نے سوشل میڈیا کے تھرو بھی لوگ فائر وال لگا کر اٹھانے کی کوشش کی ہے آپ لوگ تو بہت دیر سے اس چیز کے پیچھے لگے تھے کنٹرول کرنے کے پھر اینڈ ٹائم پہ رینجرز کو بلانا یہ تو سرسر نکامی ہے آپ لوگوں کی بات یہ ہے کہ رینجرز ہوں یا فاج ہوں وہ پاکستان کی ریاست کے حصے ہیں اور ساتوکستون ہے اور سیکیورٹیز کی جنسید ہیں جو اسلام آباد ہے یہ کیپیٹل ہے جب اس کے اوپر مسلح جتھے للکارتے ہوئے آئیں گے تو آپ نے سیکیورٹی رینجمنٹس تو کرنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان لاو انفورسمنٹ ایجنسی کی اور حکومت کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جس طرح سے یہ اسلحہ سے لے کر اسلحہ سے لیس ہو کر آئے اور جس طرح سے یہ چاہتے تھے کہ یہاں خون کی ہولی کھیلی جائے اور یہاں پر ان کو لاشوں پر ایک دفعہ سے پھر سے سیاست کرنے کا موقع ملے تو وہ ان کو موقع بھی نہیں ملا اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ یہ ان کی جو لیڈرشپ ہے جو کہتے تو ان کو لیڈر ہے لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ گیدڑ ہے اور خود اپنی اپنی بلوں میں گیدڑوں کی طرح چھپ گئے اور پھر انہوں نے جو کے پی کے سے وہاں کی پوری مشینری استعمال کرتے ہوئے وہاں کی پورے وسائل استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو کٹھا کر کے لائے جب اس موقع کو یہ سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ تو ہمیں استعمال کرنے کے لیے لائے ہیں اور خود تو یہ چھپ گئے ہیں اور خود چیف منسٹر بھی بھاگے ہیں لیکن آپ لوگوں کی ناکامی ہیں آپ لوگ چیلنج کرتے ہیں چار پانچ مرتبہ آپ لوگ چیلنج کرتے ہیں کہ اٹکپل کروس کر کے دکھاؤ چار دفعہ وہ اٹکپل کروس کر کے لاہور کی حدود تک بھی آ چکے آپ لوگوں نے اگر ان کو روکنا تھا تو آپ لوگوں کی سٹرٹرجی تو ناکام رہی ہے یعنی آپ لوگ بھی تو صرف وہ کہتے ہیں باتوں کے غفتار کے غازی نکلے اور عملت آپ لوگوں نے اس طریقے سے نہیں کیا جب تک نوبت یہاں تک نہیں پہنچ گئی نہیں نہیں دیکھیں ان کو ریڈ زون کے اندر ان شہر پسندوں کو نہیں گھسنے دیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر اگر یہ اتنے بادر تھے تو پھر ان کے لیڈر بھی ساتھ آتے ہیں مجھے بتائیں نہ کون تھے ابھی ان کی بہن کی بھی آپ سنا رہی تھیں کہ وہ کیا شکوا کرتے ہیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ خود اتنے ڈرکوک ہیں اور مجھے یہ بتائیں یہاں پر ایک بات بڑی قابلہ ذکر ہے اگر ایک سیاسی جماعت کو اتنا روم نہیں دیں گے کہ وہ اتجاج کرے اتنا روم نہیں دیں گے کہ اپنا جو پروٹیسٹ ہے وہ ریکارڈ کرا سکے یا اپنے لوگوں کو بلا سکے اس جگہ پر تو پھر میرا خادصہ اس کو ہمیں جمہوریت نہیں کہنا چاہیے اس کو ہمیں کوئی اور نام دے دینا چاہیے نہیں دیکھیں فرق ہے نا وہ جتھے جو کہ بار بار ملک کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جو لوگ ڈاؤنز کرتے ہیں جو شہدہ کے مجسموں کو توڑتے ہیں جو کور کمانڈر ہاؤس کو توڑتے اور آگ لگاتے ہیں جو پاکستان کی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں جو ریٹی ایس کے ذریعے اپنے آپ کو منتخب سمجھتے ہیں تو ان جتھوں کے لیے اور جو اسلام آباد کے گرین بیٹس کو پہلے بھی آگ لگا چکے ہیں ان کے لیے تو نپٹنے کا اور طریقہ ہوتا ہے ہاں سیاسی پروٹیسٹ کرنا پور امن پروٹیسٹ کرنا ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے لیکن جو شہر پسند جتھے ہیں ان کو آپ سیاسی جدو جہد کہیں یا پور امن کہیں تو وہ میرا خیال ہے کہ اس سے تو پھر یہ نو مئی کے واقعات اور جو کچھ ان کا مادی ہے جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے وہ کس سے ڈدہ چھپا ہوا نہیں ہے اجازت دیجئے گا حمائی محمد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ولود صاحب ان سے بھی سوال کرنا لازمی ہے مجھے بتائیے گا حمائی محمد صاحب کہ یہ اتنی بڑی سٹرٹر جی آپ لوگوں نے اپنائی علی امین گنڈاپور صاحب آتے ہیں لیکن without any قیادت آپ لوگ لوگوں کو بلالتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب غائب ہو جاتے ہیں یہ پاکستان طریقہ انصاف نے کس قسم کی احتجاج کی کال دی تھی جس پر ناکامی ہی ناکامی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکا نابدو یاکا نسائن دیکھیں سب سے پہلے بات یہ یہ ناکامی بالکل نہیں ہے جو ٹارگٹ تھا اور جو کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ دی چاک پہنچنا ہے وہاں پہ پہ پہنچیں وہاں پہ آپ نے ویجولز دیکھے کہ ان لوگوں نے اپنے ڈر کی وجہ سے اپنی ناکامی کی وجہ سے سیول حکومت کی ٹوٹل ناکامی کی وجہ سے انہوں نے اور اس میں نارمل ہی ہوتا ہے کہ جو عام فورسز والے ہوتے ہیں وہ کبھی پپلک کے سامنے نہیں جاتے ہیں وہ صرف چند بیلڈنگ جو کہ سٹریٹیجی کے لئے امپورٹنٹ ہوتی ہیں جیسے سپریم کورٹ ہو گیا جیسے پارلیمنٹ ہو گیا وہ ان کو گارڈ کرتے ہیں لیکن انہوں نے ان کو بلو ایڈیا میں کھڑا کر کے رکھ دیا لیکن اس کے بوجود انہوں نے بڑے عقل کا مظاہرہ کیا اور وہاں پہ تحریک انصاف کے جو ورکر سپورٹرز ووٹر سے انہوں نے بھی ان کو کہا کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے اور پھر اس کے بعد وہاں سے انہوں نے وہ سارا وہاں سے ان کے تھرور نکل کر آ گئے وہ لوگ بھی سائٹ پر ہو گئے پھر ہم وہ پہنچ گئے اب یہاں پہ ایک مس انڈرسائننگ ہوئی جو کہ جس کا جواب میرے خیال میں علی امین گنڈاپور is the best person to give کہ وہ کیوں وہاں سے کہ ادھر چلے کے یا ادھر چل کے یہی تو میرا اگلا سوال تھا سینیٹر صاحب کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب he was supposed to go directly to de-chalk instead of kp house تو یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے جو لوگ وہاں تھے انہوں نے بتایا کہ وہ almost de-chalk کلسوم پلازا ہے which is half a kilometer from de-chalk وہ وہاں سے انہوں نے وہ turn کیا ہے it could be anything i don't know so وہی جواب دے سکتے ہیں میں اس کا جواب نہیں دے سکتا آپ مجھے بتائیں کہ party party کے اندر کیا چل رہا ہے ان کی absence سے متعلق 20 گنڈے دیکھیں اس وقت دیکھیں اس وقت جو چیزیں ہیں وہ سوائے علی امین گنڈاپور کے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا ان کو کیا instructions کی کیا تھی کیا سیاسی تھی کیا ان کی understanding یہ تھی کہ ہم نے یہاں تک پہنچ کے کرنا ہے وہی جواب نہیں سکتے اس کے بعد میری نظر میں کوئی اور جواب نہیں دے سکتا لیکن یہ کہہ دینا یہ کہہ دینا یہ کہہ دینا یہ کہہ دینا جو ابھی میں سن رہتا یہ کہہ دینا کہ 9th May کا اور ان کا past ہے past اس ملک میں سب سے گندہ past پاکستان مسلم لی نون کا ہے ہم تو یہاں پر وہ situation ڈسکس کر رہے ہیں سنیٹر سب پاس کو ڈسکس کرنے بیٹے تو پھر ہو گیا ہمارا کام ترقی کر لی ہم لوگوں نے لیکن I just wanna know this point سنیٹر ساب with real respect سنیٹر ساب مجھے مجھے صرف یہ بتاتے ہیں آپ نے علی عمین گندہ پور صاحب کا ذکر کیا پارٹی کے جو کارکنان ہیں جو بچارے کہاں کہاں سے نکل کے ڈی چاک پہنچے ہیں آپ نہیں سمجھ ان کے لئے زیادتی کی گئی ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ علی عمین گندہ پور استیفہ دیں دیکھیں مجھے نہیں پتا ابھی وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے کیا نہیں کر رہے لیکن میں آپ کو ایک بار پتا دیتا ہوں پاکستان طریقہ انصاف is a unique political party یہاں پہ جو ہمارے جو جو لیڈر ہے عمران خان he is directly connected to the عوام عوام نے جو اس دفعہ vote دیا ہے وہ جن لوگوں کو ٹکٹ ملے ٹکٹ والوں کو انہوں نے دیکھ ہی نہیں ہے کہ کس کو ٹکٹ ملے کون ہے کدر سے ہے کہاں سے ہے کون ہے کیا نہیں ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ اس کے اوپر مہر لگی ہے عمران خان کی انہوں نے اس کو بغیر جانے بغیر سوچے بغیر مانے اس کو چلے چلے شاپلی شاپلی سی ایم شپ ہے وہ واپس لینے پہ کوئی غور غوث ہو رہا ہے کہ نہیں دیکھیں یہ بات سوائے عمران خان کے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نو بڑی ان دس پارٹی has the power to decide that thing انلیس عمران خان ہاں ڈرکہ ان کا حل یہ ہے کہ یہ انہوں نے سنے کہ 18 تک عمران خان سے کسی کو ملنے نہیں دے رہے کسی لحاظ سے ملنے نہیں دے رہے اتنے بہت شکریہ